ہی سٹارٹھو ہے ایفرکا کے ایک جنگل سے جہاں پر ہم بلی نام کے ایک ویزل کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بیسٹ فریند لائن سکراتیز کے ساتھ ار رہا تھا یہاں پر زمین پر پڑے پتھر کو کبھی وہ یہاں گھوماتا کبھی وہاں اتنے میں بلی یہ وائف وہاں آتی ہے اور ناراض ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں پانی دھونے کے لئے بیچاتا اور تم یہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اب بلی کو ہوش آتا ہے کہ اب اسے پانی دھونے کے لئے جانا ہوگا اتنی دیر میں اس جنگل کی راج کرنے والی ہاتھی یہاں پر آتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ اس دفعہ کوئی فلڈ نہیں آیا جس کی وجہ سے ہماری ندیوں میں پانی بلکل خطب ہو چکا ہے اور اب یہ کافی پریشانی والی بات ہے کہ ہمیں پورا سیزن پانی نہیں ملے گا اس کے ساتھ ہی سین شفٹ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی سی شپ کو دیکھتے ہیں اس شپ کے کچن میں چارلز نام کے ایک چکن کو باندھا ہوا تھا اب کوک اس کو پکانے کے لئے ریڈی کر رہا تھا چارلز اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ وہ یہاں کے کچن سے بھاگ جاتا ہے اب آگے پیچھے ہر جگہ پانی تھا چارلز کو سمجھ نہیں آتی اور وہ سوچے سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کی لگ اتنی کام کرتی ہے کہ پانی کے اندر جم کرتے ساتھ ہی اسے ایک چھوٹی سی بوت ملتی ہے اس میں اور بھی بہت طرح کے اینملز تھے یہ سارے اینملز ڈیفرن 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 جگہوں سے آئے تھے اور یہ سب کے سب انسانوں کی وجہ سے بہت تنگ تھے اس کی وجہ سے یہ لوگ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں یہاں پر کوئی انسان نہ ہو اب انہی اینملز میں ایک بورا سا ٹرٹل بھی تھا جو کہ سب کو بتاتا ہے کہ مائیگریٹری برڈز نے مجھے بتایا ہے کہ پاس ہی میں ایک ایفریکا کا جنگل ہے ہم وہاں پر جا کر آرام سے رہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے چارلز انس سارے اینملز کو کہتا ہے کہ وہاں تک جانے میں میں تم لوگوں کی مدد کروں گا تو مجھے بھی تم لوگ اپنے ساتھ لوگ دوسری طرف اب جنگل میں کافی پریشانی تھی کہ اب پانی کیسے لائے جائے اور ان کا گزارہ کیسے ہوگا بلی کو تو بس اپنی فیملی کی فکر تو وہ پانی دوننے کے لیے اکیلے ہی آگے نکل جاتا ہے بلی کو آئیڈیا تھا کہ دھو رہی آگے ان پان ہے چونکہ بہت چھوٹا سا ہے پت بلی اپنی فیملی کے لیے پانی وہاں سے لے لے گا تو وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ بفلوز اور رائنوز آپس میں لڑ رہے ہیں کہ پہلے پانی کون پیے گا چونکہ وہ پانی اتنا کم تھا اگر بفلوز نے پی لیا تو رائنوز کے لیے نہیں بچے گا بلی کو اتنی ٹینشن تھی کہ کہیں پانی نہ ختم ہو جائے اور وہ ان سب کو اگنور کرتے ہوئے ڈائریکٹ پان میں چلا جاتا ہے جب رائنوز اور بفلوز کی نظر بلی پہ پڑھے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے دوسری طرف بلی کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ڈائٹ کی اتنی تعریف کر رہا تھا کہ وہ اکیلی ہی پانی لینے کے لیے گئے ہیں اور وہ بھی ڈیفرنٹ ایریا سے بڑی ہی دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بلی ان کے طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی تھا اور اچھے اتنے دھیر سارے بفلوز اسے فالو کر رہے تھے بلی کا بیٹا تو بہت زیادہ خوش تھا کہ میرے ڈائٹ کتنے بریف ہیں اب یہاں پر بلی کے پاس بنا بھی پانی تھا وہ بفلوز کی وجہ سے نیچے گل جاتا ہے اور اس کے بیٹے کے دوست اس کا بہت زیادہ مزاک اڑاتے ہیں بلی کو بھی تھوڑا فیل ہوتا ہے اور اس کا بیٹا بلی سے نراز ہو جاتا بلی اسے منانے کی بہت کوشش کرتا ہے پہ وہ کہتا ہے کہ آج سے آپ میرے ڈائٹ ہی نہیں ہے اور وہاں صرف چلا جاتا ہے بلی کی وائف اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنے ڈائٹ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے پہ وہ تو کسی کی سن نہیں رہا تھا اب بلی کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو لگتا ہے کہ وہ ایک دوسر ہے وہ سکراتی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں اکیلے ہی جا کر کہیں پانی کا بندوبست کرنا ہوگا کیونکہ میری فیملی کو پانی کی ضرورت ہے اور ویسے بھی آنے والے وقتوں میں پانی بلکل ختم ہو جائے گا تو سب کو ہی ضرورت ہوگی اور سکراتی اس کا تو کہیں جانے کا پلان نہیں تھا وہ بلی سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں مجھے تو کہیں نہیں جانا سکراتی اس کی اس بات کے بعد بلی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اکیلے ہی چلا جاؤں اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور سکراتی اسے ڈرا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تم پانی کی تلاش میں آ کے جاؤ گے تو تمہیں راستے میں ویلی آف ڈیتھ نظر آئی اب ڈیتھ کا نام سنتے ساتھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور روشتا ہے یہ ویلی آف ڈیتھ کیا ہے جس کے بعد سکراتی اسے بتاتا ہے کہ میں بہت درسہ پہلے یہاں سے گیا تھا اور یہاں پر جو بھی جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے سکراتی اس کو لگ رہا تھا کہ اب شاید بلی ڈر جائے گا اور آگے نہیں جائے گا پر جب وہ دیکھتا ہے تو بلی اکیلے ہی چلا گیا تھا اب چلتے چلتے بھی لیتھ ویلی تک پہنچی جاتا ہے جس کے آگے کافی والچرز تھے اور وہ بھی بلی کو کافی سمجھانے کہ تمہیں آگے نہیں جانا چاہیے پر بلی ان کی بھی نہیں سنتا اور اپنی فیاملی کے لیے آگے نکل جاتا ہے بلی تھوڑا سا ہی آگے جا ہے اسے تھوڑا سا در لگنے لگتا ہے جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں اور بہت سارے اینمل کی بونز بھی آس پاس پڑی تھیں شانک سے جب وہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کو سکراتیز نظر آتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بیس پرنے اسے اکیلا نہیں چھوڑا اب یہ لوگ آگے پڑھنے لگتے ہیں یہ ہی دیر کے پاس بلی کو ایک بڑا سا شیڈو دکھائیتا ہے اور وہ شیڈو ایک لیپرٹ کا تھا جیسے ہی وہ لیپرٹ بلی کو کچھ اینے لگتا ہے وہ تھوڑا گھبراتا ہے اور بھاگ جاتا ہے بلی پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا سا وائٹ کلر کا پولر بھی آتا اس کو دیکھ کر وہ لیپرٹ در کر بھاگ گیا تھا سکراتیز بھی یہاں پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو اور بھی آنیملز آ رہے ہیں یہ سب لوگ چارلز اور وہی آنیمل تھے یوں کہ پانی کروز کر کے یہاں تک پہنچے تھے اس کے بعد رات ہونے والے تھیں تو یہ سب لوگ ایک جگہ پر رکھنے کا پلان کرتے ہیں یہاں پر سکراتیز کو اپنی سٹوئی سناتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں اپنے بھائی کے ساتھ اس ویلی اوپ ڈیتھ تک آیا تھا یہاں پر اچانک سے اس کے بھائی کو کسی چیز نے مار دیا یہاں پر پہلی دفعہ سکراتی ایک عجیب سا کریچر دیکھا تھا چونکہ ایک انسان تھا اس کے ساتھ ہی بلی اب چارلز کے باقی سارے گروپ کو بھی بتاتا ہے کہ ہمارے جنگل میں تو پانی ختم ہو گیا ہے اور ہم اتنے آگے پانی رونے آئے ہیں جس کے بعد یہ سب لوگ سو جاتے ہیں اب اگلی صبح ہوتی ہے تو چارلز سب کو اٹھاتا ہے جس کے بعد وہ بلی اور سکراتی کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دو جردلز ہیں وہ بہت بورے ہیں اور ہم کافی تھک چکے ہیں تو ہم تو آگے نہیں جا سکتے پر وہ اپنے دو دوستوں سکراتی اور بلی کے ساتھ آگے بھیج دیتا ہے تاکہ پانی دھوننے میں کوئی مدد ہو سکے اب یہ سب لوگ جب آگے چل کر جاتے ہیں تو اپنے سامنے وہ وجہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس پانی ختم ہوا تھا ان کے سامنے ایک بہت بڑا سا ڈیم بنا تھا ڈیم کے اوپر جانے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارا پانی جمع ہے جو کہ ان سب کو ملنا چاہیے تھا سامنے ہی ان کے ایک ریزورٹ بھی تھا جس کے اونر نے ہی یہ ڈیم بنوایا تھا اب یہاں پر آج ایک میٹنگ ہونے والی تھی وہ بھی کلائمٹ چینج کو لے کر یہاں پاس ہی ایک بور نظر آتی ہے جس میں بلی سکراتی اور وہ دونوں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ریزورٹ میں وہاں ان کو بہت نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ریزورٹ کی میٹنگ رو ہاں پر اونر کا پیٹ منکی سارے کے سارے لوگوں کو بہت مزے مزے کی چیزیں دکھا رہا تھا اور اسی میٹنگ روم میں بلی اور سکراتی آ جاتے ہیں سارے لوگ ایک شیر کو اندر آتا دیکھ کر بہت زیادہ خبرا جاتے ہیں اونر اپنے ہنٹر کو کال کرتا ہے یہ ایسے وائلڈ اینمالز ریزورٹ میں آ گئے ہیں ہنٹر اپنی گن لے کر آتا ہے اور بلی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے بلی اب ہنٹر سے بچنے کے لیے ریزورٹ کے پول میں گرتا ہے ہنٹر وہاں پاس ہی ایک بٹن دباتا ہے اس کی وجہ سے پول کا سارا پانی باہر سکھ ہو جاتا ہے اور اسی طرح بلی اب اسی پانی کے تھو ہوتے ہوئے پارے نکل جاتا ہے راستے میں اسے وہی پیٹ منکی ملتا ہے چونکہ بلی سکراتی اور باقی سارے لوگوں کو ریزورٹ کے ایک روم میں لکھ جاتا ہے وہاں جانے کے بعد یہ سارے وائلڈ اینمالز روم کا بہت برا حال کر دیتے ہیں تب تھوڑی دیر کے بعد وہ پیٹ منکی وہاں آتا ہے تو روم کا حال دے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سب کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کر کے تم لوگ اپنی ہی جان کو خطر میں ڈال رہے ہو اب بلی اسے سمجھاتا ہے کہ ہم یہاں روم میں ایسے ہی بند نہیں رہ سکتے ہماری فیملیز ہمارا وید کر رہے ہیں اور ہمیں ایسے ہی پانی لے کر اپنے ساتھ جانا ہے جس کے بعد یہ پیٹ منکی ان کو بتاتا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو بھی پانی ملے تو یہاں ڈیم کے فلڈ گیٹس کو کھولنا ہوگا جس کے بعد پانی سارا باہر فلو کرے گا اب فلڈ گیٹس کھولنے کے لیے یہ پیٹ منکی سب کو ایک روم میں لے کے جاتا ہے جہاں پر اس ریزورٹ کا بہت بڑا سا سسٹم تھا اب ہنٹر بھی ان کو فالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی گن سے ایک ڈارٹ شوٹ کرتا ہے جو کہ سوکراتیس کو لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے بھاگتے بھاگتے بلی کا پانی پٹن پر لگتا ہے اور فلڈ گیٹس اوپن ہو جاتے ہیں جس کی مدد سے یہ سب لوگ پائر نکلاتے ہیں ہنٹر فوراں ہی فلڈ گیٹ بند کرتا ہے اور اپنی جیپ میں ان کو فالو کرنے لگتا ہے کہ آج تو میں ان کو مان ہی دوں گا یہ سارے آنملز اب بھاگ رہے تھے اور چارلز اپنی جیپ میں ان سب کو فالو کر رہا تھا اس کا پورا ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو دور بھگا دے اب چارلز باقی سارے آنملز کے ساتھ بھی یہاں پانچ جاتا ہے اور دونوں اول ٹرٹلز راستے میں جیپ کو روک لیتے ہیں بلی اب باقی سب کے ساتھ مل کر سوچتا ہے کہ ہمیں جا کر جنگل کے باقی سارے آنملز کو بھی بتانا ہوگا یہ دیم بن چکا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا سارا پانی رکا ہوا ہے اس کے بعد یہ سب رک جنگل میں جاتے ہیں اور سارے کے سارے آنملز ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں بلی یہاں سب کو بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سا دیم بنا ہے جس نے پانی روک لیا ہے اور اگر ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہ کیا تو ہمیں پانی دوبارہ نہیں ملے گا جس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ وہاں پر جانا ہوگا اب یہاں پر سارے آنملز بات سمجھ جاتے ہیں اور اسی ساتھ سب لوگ مل کر ڈیم کی طرف نکل کرتے ہیں پر اس میں بفلوز اور رائنوز کا جھون نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے دوسری طرف ریزورٹ میں سکراؤٹیز کو تو بیچنے والے تھے اب سارے آنملز ڈیم کے پاس پہنچتے ہیں تو ہنٹر ایک ہیلیکوپٹر میں ان کے اوپر جاتا ہے اس کا پلان تھا کہ ایک چھوٹا سا مسائل ان سارے آنملز پہ گرا دے تاکہ یہ سب لوگ ڈیم کو تنگ نہ کریں اب یہاں پر وہ جب پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو ہیلیکوپٹر میں ہی وہ پیٹ منگی بھی پیٹا تھا جو گے سے بہت تنگ کرتا ہے اور جب وہ مسائل چھوڑتا ہے تو وہ ڈیم کے ہی ایک پائپ کے اندر جا کر پھاس جاتا ہے اب رزارٹ کا اونر اس کا بیٹا وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے سکراؤٹیز کو یہاں پر بیٹے کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ آنمل ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ سکراؤٹی کو چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف سارے آنملز اب مل کر ڈیم کے اوپر اٹاک کر رہے تھے یہاں پر یہ لوگ کافی نہیں تھے اچانک سے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ سارے بفلوز بھی آ گئے ہیں اور ساتھ رائنوز بھی جو کہ اب مل کر ڈیم کو دھکا دے رہے تھے اسی طریقے سے ڈیم ٹوٹ جائے ہلکے ہلکے سے پتھر نیچے گرنے لگتے ہیں پر یہ بھی کافی نہیں تھا اب یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اور کیا کرنا چاہیے جس سے اتنی پاور ہو کہ یہ ڈیم ٹوٹ جائے اتنی دیر میں بیلی کے پاس ایک پتھر پڑا تھا جو کہ اسے پہلے بھی سٹارٹ میں کھیلتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا وہ اس کو ہاکی کی طرح یوز کرتا ہے اور اسی پتھر کو میزائل کے اوپر جا کر گراتا ہے جس کی وجہ سے میزائل پھٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیم پورا ٹوٹتا ہے پر یہ سارا پانی باہر گرتا ہے جس کے اندر بہکے سارے آنملز جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں اب سکھ روٹی بھی بیلی کے پاس آ گیا تھا اینڈ میں سارے آنملز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں پانی کی کمی کبھی نہیں ہوگی اور سی ساری اینڈ ہو جائے